منو تقریباً سوانا ہزارانال میسج آرے نا ڈیلی دے نا کہ یار میری کوئی ہیلپ کر میں بھی کوریا آنا چاہنا میں بھی کوریا آنا چاہنا ہر دوسرے بند دا ای میسج ہند ہے کہ تسی صرف اینا ایکسپلین کر دیو کہ کوریا کمیں آئے سی جا تسی کمیں آنا چاہید ہے جی میرے دوست آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے کوریا آنے کا جو پراسیس ہے پاکستان سے دو سے تیم کسن کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لوگ خوشش کرتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں سٹوڈنٹ ویزے پہ سٹوڈنٹ ویزے پہ جو پاکستان کچھ لوگ ایمبیسی کے ذریعے اپلائی کرتے ہیں یا پھر یونیورسٹری میں کوریا میں سکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں لیکن یہ ان کے لیے اپرینٹی ہوتی ہے جو لوگ زیادہ ہائی لیول کے پڑے ہوتے ہیں باقی جو میٹرک پاس ہیں یا جو لوگ میڈل پاس ہیں اور وہ کوریا آنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر وہ بھی بغیر پیسے کے تو ان کے لیے بہترین پاکستان میں جو طریقہ ہے وہ اوئی سی کا ہے جسے اوورسیز ایمپلائیمنٹ کہتے ہیں وہ پاکستان سے کوریا میں بھی نہیں دوسرے خلیجی ممالک میں بھی پاکستان سے لیبر کے طور پر کافی لوگ بھیجتے ہیں تو اسی طرح کا جو کوریا کا پروسس ہے یہ بھی دو ہزار آٹھ آٹھ سے جاری اور ساری ہے تو ہر سال مارچ سے پہلے یا فیبریری میں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے انونسمنٹ ہوتی ہے صرف پوائنٹ سو روپے کا آپ نے چلاو فارم ٹیک میں جمع کرانا ہے لکی ڈرام اگر آپ کا نام آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو کورین لینگویج کا انتیان پاس کرنا لازمی ہوتا ہے کورین لینگویج آپ کہیں سے بھی پڑھیں گھر پڑھیں کسی اکیڈمی سے پڑھیں گورنمنٹ کے ادارے اسی سے پڑھیں یہ آپ کی ساتھ دکی ہوتی ہے صرف اور صرف سو نمبر کی لیسننگ اور سو نمبر کی ریڈم ہوتی ہے ایک سو دس اگر آپ لیتے ہیں تو آپ اس کے جو میریڈ لسٹ ہوتی ہے اس میں آ جاتے ہیں اس کے بعد سکیل ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کا فیزیکل چیٹ کے جاتا ہے کہ آپ کو جسمانی طور پر کوئی آپ میں معذوری تو نہیں ہے اور اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہوتا ہے دو سال کا ٹائم ہوتا ہے اس میں ہر سال میں پانچ دفعہ سیلیکشن ہوتی ہے اگر آپ کا نصیب اچھا ہے اور آپ کے ساتھ آپ کے والے زین کی دعا ہے تو آپ بغیر پیسے کے کوریا میں آ سکتے ہیں اور صرف اور صرف تین لاکھ ریپے آپ کو اس پر دینا پڑے گا جب آپ کی فلائٹ سے دو دن رہتے ہوں گے اور وہ بھی آپ کے صرف اور صرف یہ ٹکٹ کے پیسے ہوں گے اس کے علاوہ آپ کے کوئی پیسے نہیں ہوں گے چار سال دس مہینے کا ایک ویزہ ہوگا اور چار سال دس مہینے کا دوسرا ویزہ ہوگا دس سال میں کوریا میں آپ کو یہاں پاکستان لگا لیتے ہیں تو میری اندازے کے مطابق آپ پاکستانی کام اس کے ہم دو کروڑ پر کما سکتے ہیں صرف اور صرف آپ کو کرنا کیا اس میں پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے نصیب کو عزمائے آپ کا نام آجاتا ہے تو محنت کر کے لینگویڈ پڑھیں اور لینگویڈ پڑھ کر آپ اندیان دے کے کوریا میں آئیں پاکستان سے صاف اور شفاف جو کام ہو رہا ہے بھاگی ممالکہ بھی ان میں یہ جو او اسی کے ذریعے کوریا آنے کا پاکستان بالکل اس میں شک و شبہ والی بات نہیں ہے کہ یہ پیسے لگتا ہی ہوتا ہے یا کوئی نشرت دینی پڑھتی ہے یا بند آپ کے سوال سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کا نصیب ہے لکھا ہے آپ کی اگر آپ کوشش کریں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں صرف اور صرف یہ آپ کی سوچ کے اوپر اور آپ کے ذہن کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اپنا بھی اپنے لیے دعا کیجئے گا اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملکات ہو جی اسلام علیکم